ان سے چند بال کٹوا لینا حنفی محرم کیلئے ہرگز کافی نہیں اس سے اجتناب کیجئے ورنہ دم لازم آئے گا یعنی ایک دھیڑ یا بکری کے قربانی کرنا پڑے گی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ حج قرآن کرنے والوں کے لئے یہ تواف اور یہ ساعی عمرے کے افعال ہیں کیونکہ انہوں نے حج اور عمرے دھونوں کی نیت کی تھی ان کے ذمہ حج کی ساعی ابھی باقی ہے لہٰذا وہ مینہ جانے سے پہلے حج کی ساعی کر لیں تو ان کے لئے سہولت رہے گی حج کی ساعی کا ارادہ ہو تو ساعی سے پہلے ایک تواف کر لے جس میں استباع کرے یعنی دائیں کندھا کھلا رکھے اور پہلے تین چکروں میں رمل کرے یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑتے ہوئے اور کندھے ہلاتے ہوئے تیزی سے چلے پھر اسی طریقہ کے مطابق صفحہ مروہ کے درمیان ساعی کرے جیسا کہ پہلے بیان کر دیا گیا یہ حج قرآن والوں کے لئے حج کی ساعی ہے اگر ابھی ساعی نہ کرنا چاہے تو بعد میں جب توافع زیارت کرے تو اس کے بعد حج کی ساعی کر لے اب آپ آٹھ دل حجہ تک مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے اس دوران خوب کسرت سے نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار اور استغفار میں مشغول رہیے یہاں کی سب سے بڑے عبادت تواف ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ تواف کیجئے نفلی تواف میں استباع اور رمل نہیں ہوگا نیز اس کے بعد ساعی بھی نہیں ہوگی البتہ ہر تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے اگر ہمت اور صحت ہو تو کوشش کریں کہ اس پورے سفر میں پچاس تواف مکمل ہو جائیں یہاں ہر نیکی کا ثواب ایک لاکھ گناہ ملتا ہے یعنی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے پر اتنا ثواب ملتا ہے جیسے آپ نے ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہو کوشش کیجئے کہ یہاں ہر وقت باوضو رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ درود شریف اور تیسرے کلمے کی تسبیحات پڑھتے رہیے چاہے وضوح ہو یا نہ ہو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی یہ انتہائی فضیلت والی تسبیح ہے کوشش کر کے اسے ضرور یاد کر لیں اور حرم شریف کے سفر کے دوران روزانہ کم از کم سو دانوں والی ایک تسبیح کی پڑھ لیا کیجئے بلکہ زندگی بھر کے لیے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں ایک مرتبہ پھر یہ تسبیح سن لیجئے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی جس طرح ہر نیکی کا ثواب حرم شریف میں ایک لاکھ گناہ ہے اسی طرح یہاں گناہ کا و بال بھی نہائید سخت ہے اس لیے لڑائی جھگڑے بدنظری غیبت فضول باتوں اور ہر قسم کے فسق و فجور سے بچتے رہیں حج کے پانچ دن اس نقشے میں ان مقامات کی وضاحت کی گئی ہے جہاں مناسق حج سر انجام دیے جاتے ہیں آٹھ ذل حجہ کو تمام حاجی مینہ روانہ ہوتے ہیں حج افراد اور حج قرآن کرنے والے چونکہ پہلے ہی سے حالت احرام میں ہیں لہذا وہ اسی حالت میں مینہ روانہ ہو جائیں جبکہ حج تمتع کرنے والا پہلے احرام باندے گا لہذا وہ آٹھ ذل حجہ کی صبح غسل یا وضو کر کے احرام باندھ لے جس کا طریقہ مردوں اور عورتوں دونوں کیلئے پہلے بیان ہو چکا ہے مکروح وقت نہ ہو تو مرد حرم شریف میں آ کر سر ڈھام کر دو رکعت نفل ادا کریں جبکہ خواتین اپنی رہائشگاہ پر ہی یہ نفل پڑھ لیں نفل پڑھ کر مرد حضرات سر سے چادر ہٹا لیں اب دل میں حج کی نیت کر لیں اگر چاہیں تو زبان سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اسے میرے لئے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے اس کے بعد تین مرتبہ تلبیہ کہیے اور دعا کر لیجئے اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں حج تمتع کرنے والے اگر اس وقت حج کی سعی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جس کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا کہ پہلے ایک تواف کر لیں جس میں استباع اور رمل کیا جائے اور اس کے بعد صفحہ مروا کے مابیند سعی کر لیں پھر منا چلے جائیں اگر ابھی سعی کا ارادہ نہ ہو تو بعد میں جب توافع زیارت کرے تو اس کے بعد حج کی سعی کر لیں آٹھ زلحجہ کو منا میں آپ کو کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے آٹھ زلحجہ کا دن اور اس کے بعد آنے والی رات یہاں گزارنا ہی بس ایک عامل ہے نمازوں کے وقت پر نمازیں باجمات پڑھنے کا احتمام کیجئے آٹھ زلحجہ کو زہر، عصر، مغرب، عیشہ اور اگلے دن کی فجر کی نماز منا میں ادا کریں یہ پانچ نمازیں منا میں ادا کرنا سنت ہے نو زلحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے مرد بلند آواز سے اور خواتین آہست آواز سے کہیں منا میں فجر کی نماز ادا کر کے عرفات روانگی کی تیاری کریں یہ نوی زلحجہ اور یوم عرفہ ہے آج کا دن عرفات میں گزاریں اور خوب کسرت سے توبہ اجتغفار اور مناجات میں مشغول رہیں یاد رکھئے عرفات میں واقعے مسجد نمرہ کا آگے والا کچھ حصہ حدود عرفات میں داخل نہیں اس حصہ میں ہرگز وقوف نہ کریں تصویر میں عرفات کی حدود کی نشاندہی کرتے ہوئے مسجد نمرہ کے اس حصہ کی وضاحت کی گئی ہے جو حدود عرفات سے باہر واقع ہے مسجد نمرہ میں زہر اور عصر کی نماز زہر کے وقت میں ایک ساتھ باجماعت ادا کی جاتی ہے مگر بعض اوقات امام مسافر نہ ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے یعنی زہر اور عصر کی نماز دو دو رکت پڑھاتا ہے حالانکہ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں اس لئے آپ زہر کی نماز زہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت ازان و تکبیر کے ساتھ الگ باجماعت ادا کیجئے وقوف عرفہ حج کا رکن عاظم ہے اگر وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو حج ہی نہ ہوگا نیز عرفات سے واپسی غروب آفتاب کے بعد ہونی چاہیے ورنہ دم لازم ہوگا یعنی ایک قربانی کرنا پڑے گی یوم عرفہ پر جبل رحمت کا ایک منظر میدان عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اس پہاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے اس لئے یہاں کھڑے ہونا سنت ہے اگر کوئی یہاں نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں اس کے حج میں کوئی نقص نہیں یاد رہے کہ جبل رحمت کے پاس کھڑے ہونا سنت ہے اس کے اوپر چڑنا سنت نہیں سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ رمانہ ہو جائیں مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجمات ادا کی جاتی ہے دونوں نمازوں کیلئے صرف ایک آزان اور ایک اقامت کہی جاتی ہے طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے وقت ازان دی جائے پھر اقامت کہہ کر پہلے مغرب کے فرض باجمات ادا کیے جائیں سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھئے اور اس کے فوراں بعد اقامت کے بغیر ہی عشاء کے فرض باجمات ادا کیجئے اس کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور ویتر ادا کیجئے یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے رمی جمعرات کیلئے کم از کم ستر کنکریاں مزدلفہ سے ہی جمع کر لیجئے کنکریاں نہ تو بہت ہی چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی بلکہ چنے کے موٹے دانے یا خجور کی گھٹلی کے لگ بھگ ہونی چاہیے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد دعا و استغفار اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیے سورج نکلنے سے کچھ پہلے مینہ روانہ ہو جائیے یہ دسویں ذل حجہ اور عید کا دن ہے آج کے دن صرف بڑے جمرے پر سات کنکریاں ماری جاتی ہیں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کی نچلے حصے پر مارتے جائیے ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیے کنکری کا ستون کے گرد قائم احاتے میں گر جانا کافی ہے ستون کو لگنا ضروری نہیں تلبیہ جو اب تک آپ مسلسل پڑھ رہے تھے آج رمی کی ابتدا کرتے ہی اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اب تلبیہ بند کر دیجئے اور دوسرے ذکر و عذکار جاری رکھئے اس رمی کے بعد دعا کیلئے نہ رکھئے دعا کیے بغیر ہی اپنے خیمے میں چلے آئیے رمی کے بعد دو کام ترتیب سے کرنا ہوں گے نمبر ایک قربانی اور نمبر دو حلق یا قصر یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا یاد رکھئے قربانی کا حلق یا قصر سے پہلے ہونا ضروری ہے ورنہ دم لازم آئے گا یعنی ایک اور قربانی کرنا پڑے گی جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ حج افراد کرنے والے پر یہ قربانی واجب نہیں لہٰذا وہ آج کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کیے بغیر ہی حلق یا قصر کروا سکتا ہے جبکہ حج تمتع اور حج قران کرنے والے حاجی پر بطور شکرانہ یہ قربانی واجب ہے عید کی قربانی کی طرح حج کی یہ قربانی بھی عید کے تین دن یعنی دس گیارہ اور بارہ ذلحجہ کو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے پہلے دن یعنی دس ذلحجہ کو حجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے قربانی میں بہت مشکل پیش آتی ہے جبکہ گیارہ ذلحجہ کو آسانی سے یہ قربانی کی جا سکتی ہے چاہے آپ خود جا کر مینہ کے زبا خانہ میں جانور خرید کر زبا کریں یا مکہ یا مینہ میں اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کے ذریعے حج کے قربانی کروا لیں بہر صورت حلق یا قصر سے پہلے یہ اتمنان کر لیں کہ قربانی کا جانور زبا ہو گیا ہے قربانی کے بعد حلق یا قصر کروا لیجئے حلق اور قصر کی تفصیل عمرے کے طریقے میں بیان کی جا چکی ہے حلق یا قصر کے بعد بیوی سے صحبت کے علاوہ احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں البتہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھئے کہ حج تمتع اور حج قرآن والے نے یہ جو قربانی کی یہ حج کی قربانی تھی عید کی قربانی جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے کوئی بھی حاجی آٹھ زلحجہ سے پندرہ روز قبل اگر مکہ پہنچ جائے اور پھر اس وقت سے مکہ ہی میں مقیم ہو تو وہ مسافر نہ رہا اب اگر وہ صاحب نصاب بھی ہو تو اس پر عید کی قربانی بھی واجب ہے چاہے یہیں پر عید کی قربانی کر لے اور چاہے تو اپنے وطن میں کروا لے حلق یا قصر کے بعد اپنے عام استعمال کے کپڑے پہن لیجئے عید کے ان تین دنوں میں یعنی دس، گیارہ اور بارہ حاجہ کو کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر ایک تواف کر لیجئے یہ تواف زیارت کہلاتا ہے حج میں یہ تواف فرض ہے اگر کسی حاجی نے ابھی تک حج کی سعی نہ کی ہو تو وہ تواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کرے گا تواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرنے والا تواف زیارت میں استباع اور رمل بھی کرے گا بشرتے کے احرام ابھی نہ اتارا ہو اور اگر احرام اتار چکا ہے تو پھر استباع اور رمل کے بغیر ہی تواف زیارت کرے پھر دو رکعت نماز واجب تواف پڑے اور پھر صفحہ و مروہ کے درمیان سعی کر لے اب جبکہ آپ حلق و قصر بھی کروا چکے اور تواف زیارت اور حج کی سعی بھی کر چکے تو احرام کی کوئی بھی پابندی آپ کے لیے باقی نہیں رہی سعی سے فارغ ہو کر مینہ واپس آ جائیے اور رات مینہ ہی میں گزاریے اگلے روز یعنی گیارہ زلحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکرییاں ماریے یہ رمی غروب آفتاب سے پہلے کرنا سنت ہے مگر بہت زیادہ حجوم اور جان جانے کے خطرے کی وجہ سے رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں